افغانستان کی رازدھانی میں گولیوں کی رک رک کر آوازیں آ رہی ہیں چاروں طرف خوف کا منظر ہے ہستے کھلتے وقاس کے راستے پر بڑھتے اس دیش کو امریکی فوج کے واپس لوٹنے کے بعد جیسے کسی کی نظر لگ گئی ہے گجنی، جلال آباد اور مزار شریف کے بعد طالبان کے لڑاکے اب رازدھانی کابول تک پہنچ گئے ہیں افغان میں اب سب کچھ طالبان کے بھروسے ہے اور وہی تیع کریں گے کہ کون زندہ رہے گا اور کون نہیں ڈر کا عالم یہ ہے کہ کئی افغان ناغرین آرنفانن میں اپنے وطن کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں بتا دیں کہ چرمپنتیوں کی دیش پر مجبور پکڑ کے بیچ گھبرائے سرکاری کرمچاری دفتروں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں طالبان کی تیز حملوں کے سامنے دیش کی رازدھانی کابول کو بکھر کر رکھ دیا ہے تناپون حالاتوں کے بیچ خبر آ رہی ہے کہ افغانستان کے راشترپتری اشرف گنی نے اپنے پت سے ستیفہ دے دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ تالبان نے ستہ ساجہ کرنے کا آفر ٹھکرا دیا ہے اور راشترپتی گنی کو باہر کا راستہ دکھایا ہے افغان میڈیا کے انصار اشرف گنی کی جگہ علی احمد جلالی کو انترم سرکار کا نیا پرمک بنایا گیا ہے جلالی جرمنی میں افغانستان کے راجدود رہ چکے ہیں اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ تالبان رازدھانی کابول کے دروازے پر پہنچ گیا ہے دیش کے کاریکاری گرہ منتری پہلے ہی بیان دے چکے ہیں کہ تالبان کو شانتی پون طریقے سے ستہ سوپی جائے گی جس کے بعد سے سرکار گرنے کی اٹکلیں تیج ہو گئی تھی بتایا جا رہا ہے کہ تالبان کی لڑاکیں کالاکان، کارباغ اور پغنام زلوں میں موجود ہیں چرمپنتیوں نے اس سے پہلے جلال آباد پر قبضہ کیا تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق کابول میں پریوش کرتے ہی تالبان نے ایک بیان جاری کر کہا تھا کہ رازدھانی کو جبردستی قبضے میں لینے کی کوئی اوجنا نہیں ہے ساتھی تالبان کی پروکتہ نے کہا تھا کہ ہمارا کسی سے بدلہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے سرکار اور سینہ کی سیوہ کرنے والوں کو ماف کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ کابول کے لوگوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ڈر کے کارن دیش چھوڑ کر نہ جائیں تالبان نے کہا کہ کسی کی بھی جان سمپتی یا پھر سممان کو نقصان نہیں پہنچا جائے گا اور کابول کے ناگرکوں کی زندگی پر کوئی خطرہ نہیں ہے اسی بیچ منتری عبدال ستار مرجک والا نے کہا ہے کہ کابول پر حملہ نہیں ہوگا اور شانتیپون طریقے سے ستہ سوپ دی جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ کابول کی سرکشہ کے ذمہ داری سرکشہ بلو کی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آخر افغان سرکار اور تالیبان کے بیچ کے لڑائی کون سا موڑ لیتی ہے بہرحال ہماری اس خبر کو لے کر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کابول سیکشن لے کے ضرور بتائیے باقی دیش اور دنیا کی انہیں بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں ٹی وین ایم بھانتے ہوش ہم نے ایک ہی گلتی پھر ایک بار کورونا نے کیا دوبارہ پرہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پود کورونا ٹی کا ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا کو ہرانا ہے ٹی ویدی